اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو یہی دعا کرتی رہتی ہوں اور فیلال میں دال گوش بنانے جا رہی ہوں اور اب سے اس کی خبر بھی ہے کہ واسب کے ایک دوست کا ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے لیکن وہ خود بہت سیریس اس کو چوٹ لگی ہے تو اسی لئے وہاں پر بھی جانا تھا تو اسی لئے دل بہت باری ہے اب کیا کر سکتی ہوں تو ابھی گھر آئی ہوں کل رات سے میں سچ میں کچھ نہیں کھائے تھا میں نے اور صبح بھی کچھ نہیں کھائے تھا مجھے جب کسی کا دوکھ ہوتا ہے مجھے بھی دوکھ ہوتا ہے لیکن پھر دیکھیں میں ابھی دال گوش بنانے جا رہی ہوں اور یہ میرا دیکھیں انڈک تکتا ہے یہ درخت کا کٹا ہوا پیس ہے مجھے اس طرح کی چیزیں پسند دے زیادہ شو والی چیزیں مجھے نہیں پسند دے وہ سب بھی میں کمی استعمال کرتی ہوں اور ابھی میں جنجر گالی کو اس طرح سے کوٹ رہی ہوں اس کو کٹوں گی اور یہاں پر میٹ ہے چھوٹے کا میٹ ہے عم درچھر بولتے ہیں بہت ہی نرم گوشت ہے تو اس کو دو سیٹی میں ہو جائیں گے اور پھر دال کے ساتھ میں بناؤں گی تو آپ لوگ کب تک بنے رہی ہیں میرے ویڈیو کے ساتھ تو انشاءاللہ پھر میں ملتی ہوں تھوڑی دیل کے بعد میرے دال گوشت مجھے مجھے سے بن جائیں گے پھر آپ لوگ سے ضرور ملوں گی اور میں یہ جو دال گوشت ہے نا یہ میں سرسو کے دیل میں بناؤں گی سرسو اور اس میں میں تھوڑا سا گی ایڈ کروں گی یہ میرا یہ جو ورگا والا ہے یہی میں ایڈ کروں گی کیونکہ دال میں گی کا اچھا یہاں تو مجھے سیمپل سیٹی پسند دیا لیکن کھانا جو ہے وہ دل و جان سے بنانا پسند کرتی ہوں دیسی سٹائل میں تو پھر میں اس میں ضرور گی کا ایڈ کروں گی سرسو کے دیل کے ساتھ کیونکہ دال میں گی اچھے لگتے ہیں تو اسی لئے تو بنے رہیے پھر انشاءاللہ مزے مزے والا دال گوش بن کے تیار ہو جائیں گے اور تھرہ موٹا بنتا ہے یہ دال گوش پتلہ نہیں بنتے ہیں تو اس وقت مجھے بھوک بھی بہت لگے ہوئے ہیں اور طبیت بھی ٹھیک نہیں ہے تھوڑی سی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفاہ دیں گے مجھے بھی پہلے میں کچھ خوراک کھا لوں کیونکہ بھوک بہت لگی ہے ایک مسالے کھایا ہوں میں نے ابھی صبح سے ابھی تک تو کشمیری مسالہ ہوتے ہیں جو سٹریٹ پوٹ وہی ایک میں نے کھایا ہے اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کھایا ہے تو بنے رہیے میرے ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد اور دیکھیں ویورز میں دال گوش کو پہلے میں گوش کو اچھی طرح سے بھونوں گے اس میں میں نے سرسو کا تیل اور گھی دونوں مکس کیے تھے اور پیاز کو میں نے ہلکا گولڈن براؤن کیا اور مجھے اتنے اس وقت میں بہت تھکی بی بھی ہوں اور مجھے بھوک بھی بہت لگ رہی ہے تو اسی لئے تو میں کیا آپ کو اچھی طرح سے دکھانے پائی آپ میں بتاؤں گی اس میں سرسو کا تیل اور گھی ہافہف میں نے مکس کیا ہے اس سے بہت ہی تیسٹ انہینس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں نے پیاز کو ہلکا گولڈن براؤن کیا لیکن تھوڑا اچھا والے گولڈن براؤن کیا پر اس کے بعد ادرک لسن کا گھر کا پیسا ہوا کوٹا ہوا میں نے ایڈ کی کیونکہ مجھے نیچرل اور اورگینک پسند ہے تو باقی اور گھر کا پیسا ہوا گرم مسئلہ اس میں میں نے یوز کیا اور دھنیا بھی میں نے ثابت تھوڑا تاوے پہ ہلکا سا گرم کر کے اس کو پیس کے میں انسٹنٹلی یوز کرتی ہوں اس سے بہت ہی اچھا فریگرینز آتے ہیں اور سین از لائک دیٹ زیرہ کو بھی میں ثابت زیرے کو تھوڑا سا تاوے پہ گرم کر کے ہلکا پھر اس کو میں میش کرتی ہوں ہاتھ سے کوٹتی ہوں تو ان سب چیزوں سے بہت ہی بہترین فریگرینز آتے ہیں بس یہی ہے پھر اس کے بعد میں نے میٹ کو ایٹ کیا اور اب میں میٹ کو اچھی طرح سے پہلے میں بھونوں گی اچھی طرح سے بھوننے کے بعد یہ میٹ جو ہے یہ بہت ہی اچھا میٹ ہے نرم ہے چھوٹے جو کٹ میٹ ہے تو نرم ہے یہ اس کو میں اچھے سے بھوننے کے بعد پھر میں اس میں دو میڈیوم سائز کا کشمیری ٹاماٹر میں نے پیوری کر کے رکھی ہے اب یہ مجھے ابھی اس میں کرنا پڑا اب جب یہ اچھی طرح سے بھون جائیں گے پھر میں اس میں ٹاماٹر دو میڈیوم سائز کا جو میں نے پیوری کر کے رکھی ہے وہ اس میں ایڈ کر دوں گی پھر اس کو اچھی طرح سے میں دو تین منٹ اچھی طرح سے پکاؤں گی پھر اس کے بعد پھر میں اس کو دال ایڈ کروں گی پھر دال کے ساتھ پھر میٹ کو دو سیٹی دوں گی اور تیسرا والا سیٹی میں اسی میں رکھوں گی سٹیم پھر اس کے بعد مزے والا دال گوش بندے تیار ہو جائیں گے تو آپ لوگ بنے رہیے میرے ویڈیو کے ساتھ جب میں ام ام کر کے کھاؤں گی تو پھر آپ لوگ بھی بنائیے گا اسی طرح سے تو بنے رہیے میرے ویڈیو کے ساتھ اور دیکھیں بیورس میں دال گوش کے ساتھ کریلا تھوڑا بناؤں گی کیونکہ کریلا سبس سبسنا بہت مزار تھے لیکن کریلا بزار سے لائے ہیں تو وہ بول رہے تھے سو روپیہ کا ڈیر کیلو بول رہے ہیں تو میں نے تو بولا صحیح ہے اب کیا کر سکتے ہیں تو اس کریلا کو میں تھوڑا مطلب صاف اقتم پانی میں ہلکا سا نمک ڈال گے کیونکہ یہ کریلا نا کچھ ہنڈر پرسن کی تھا والا ہے بٹ آئی لائک کی تھا نو پرابلم لیکن پھر بچوں لوگ کو تھوڑا نہیں کھا سکتے ہیں اور میری جو ہے نا کوئی لوگ تو اسی لئے میں اس کو تھوڑا اس طرح سے پانی میں دھوں گے میں پانچ دس منٹ اس کو رکھوں گی پھر اس کے بعد اس کو بناوں گی پھر ڈال گوشت کریلا پاپر سیلڈ اب بول دیو نا کھانے بیٹھ جاؤں گی نا میں کھا نہیں سکتی پتہ نہیں کچھ 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 خیال آتے ہیں میرا دل بہت دکھتا ہے کیا پھر کوئی نہیں بنی رہی ہے میری ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد یہ خراب نہیں ہے بنی رہی ہے میری ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دیکھئے ویورس ڈال گوشت بہت ہی مزے دار بنے ہیں پتہ نہیں آپ اس میں کیسے دکھ رہے ہوں گے ادروائز بہت ہی مزے اور بہت ہی امدہ کلر بھی بنے ہیں بہت ہی مزے دار بنے ہیں اور یہ دیکھئے کریلا بہت ہی مزے والا کریلا بنے ہیں اب میں کھاؤں گی اکیلا گپا گپ گپا گپا بولتی ہوں نا میں صرف چاول اتنا ہی لیتی ہوں دھوڑا سا چاول اور پاپن اور چٹنی لیکن نا ڈال گوشت بہت ہی امدہ بنے ہیں اور نا یہ ڈال دوسرے دن نا زیادہ مزے اور بن جاتے ہیں بہت ہی مزے دار بنے ہیں اور کریلا ہاں تو ویورز پھر ایسے ہی ہے میرا چٹ پٹ 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 کھانا مزے دار مکر ڈال بہت مزے بنے ہیں پاپپر اور میرا فیبریٹ کریلا اور میرا لکمہ اتنے ہی ہوتا ہے تین انگلی اس سے بڑا لکمہ میں نہیں کھا سکتی ہوں تو آج کا ویڈیو میں یہی پہ انٹ کرنا چاہتی ہوں دیر سارے محبت کے ساتھ اپ لوگوں کے ساتھ اور میرے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بس ہستے رہیے مسکراتے رہیے آباد رہیے اور بس گیبر سے بچے شیرک بیرد مت کیجئے حسد مت کیجئے سب سے پیار کیجئے تو ہماری ٹوٹی پوٹی عبادت جو کرتے ہیں وہ بھی قبول ہو جائیں گے ورنہ سب برباد ہو جائیں گے اور آپس میں محبت رکھیں تو ازازت چاہتی ہوں دیر سارے محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سارے محبت کے ساتھ سارے محبت کے ساتھ سارے محبت کے ساتھ